سنگجانی جلسے میں قانون کی خلاف ورگیوں پر پولس کا کریک ڈاؤن جاری ہے گرفتار پی ٹی اے رانوما بیریسٹر گوھر شیر افضل مروز زین قرشی سمیت دیگر کو آج زلی عدالت میں پیش کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے آصف نوید ہمارے ساتھ موجود ہے آصف آگر کیجئے گا دیکھیں جتنے بھی گرفتار رانوما ہیں پاکستان تاریک انصاف کے جو میمران پارلیمنٹ ہیں ان سب کو سنگجانی جو جلسے کے دوران ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی تقریبا مجموعی طور پر اٹھائیس رہنماوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے تین تھانوں میں مختلف ایف آئی آر درج کی گئی ہے تھانہ سنگجانی میں جو ہے وہ وقت کی خلاف وردی اس کے ساتھ تھانہ سنبال اور تھانہ جو تیسرا تھانہ جو ہے اس میں بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اب ان تینوں تھانوں کی الگ الگ ایف آئی آر تھی تاہم تمام افراد کو گرفتار کر کے تھانہ سیکریٹیریٹ منتقل کیا گیا تھا گیارہ کے قریب یہ جو ہے ممرانی پارلیمنٹ ہے جن کو وقتے وقتے سے جو ہے وہ کچھ کو پارلیمنٹ سے نکلتے ہوئے کچھ کو آج صبح اور کچھ کو رات گئے بھی گرفتار کیا گیا تھا یہ تمام رہنماؤں کو تھانہ سیکریٹیریٹ سے پہلے یہاں پیش کرنا تھا ڈسٹرک کورٹ میں یہاں پر صبح سے ہی میڈیا کے نمائندان یہاں پر جو ہے موجود تھے اور انتظار کیا جارہا تھا کہ کسی وقت ان کو پیش کیا جائے لیکن اب سے کچھ ہی دیر پہلے چونکہ ایف آئی آر جو ہے منظر عام پر نہیں آئی تھی اور اب یہ ایف آئی آر تھانہ نون کی ایک ایف آئی آر سامنے منظر عام پر آئی ہے جس کے مطابق تمام رہنماؤں کو سیون ایٹی اے کے تحت ان کی گرفتاری آہ جو ہے عمل میں لائی گئی ہے اس کے علاوہ تین سو چوبی سو تیگر بھی دفعات ہیں نقص ایمن کی بھی دفعات ہیں لیکن جو سب سے آہ مہم آہ جو سنگین دفعات ہیں وہ سیون ایٹی اے دہشتگردی کی ہیں تو جب بھی کسی مقدمے میں سیون ایٹی اے دہشتگردی کی دفعات سے عمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو دہشتگردی عدالت میں ہی پیش کیا جاتا ہے اب ان کا دہشتگردی عدالت سے آہ ریمانڈ حاصل کیا جائے گا جس میں ب جتنے بھی ان کے گرفتار جو رہنما ہے جو ان کے میمران پارلیمنٹ ہیں اب ان کو پولیس ذرائع کے مطابق آہ جو ہے وہ دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا دہشتگردی عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئے یہ سکورٹی کلینس کی جاری ہے جو ہی سکورٹی کلینس ہوگی اس کے بعد ان تمام رہنماوں کو آہ جو ہے دہشتگردی عدالت میں آہ جو ہے اور کورٹ میں پیش کر کے وہاں سے ان کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا تاہم آہ نامزد کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک جو ایف آئی آر اس میں نام نہیں ظاہر کیے گئے کہ کس رہنما کو کس آہ مقدمے میں نامزد کیا گیا تین مختلف گرفتار رہنما کو آج دلی عدالت میں پیش کیا جائے گا ہمیں آسف نوید اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ